نمشکار دوستو آج کی کہانی اس ماں کی درد بھری دانستہ سے سنیے کلیوک کا سچ آگرا ماں باپ اپنا سب کچھ تیاک کر بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور اچھی نوکری کے لیے باہر بھیجتے ہیں پر بچے باہر جاتے ہی اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں یہاں دو سال سے اندور کی ایک بجرگ مہیلہ اپنے پتی کے ساتھ صرف اس لیے رہ رہی ہے کہ ان کا انتیم سنسکار ٹھیک سے ہو جائے مہیلہ کا بیٹا انجینئر ہے اور کناڈا میں کسی ہوائی جہاچ کمپنی میں ایک کروڑ کے پیکج پر کام کرتا ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کناڈا جانے کے بعد بیٹا نیا واپس آیا اور نیا ہی پیسے ہی بھیجتا ہے یدہ کدہ فون پر بات جرور ہو جاتی ہے اور اب وہ بھی مہینوں سے بند ہے سنجا پلیس میں ایک چائے کی کھوکے پر بیٹھی بجرگ مہیلہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھی رہوں تو دکاندار ہٹ آئے گا تو نہیں اتنے میں ایک نوجوان یوک آیا اور بجرگ مہیلہ سے کچھ بات کی اور پھر کچھ دواؤں کے کھالی ٹیوب لے کر چلا گیا کچھ سمیہ بعد یوک واپس آیا اور مہیلہ کو نئی دواؤں کے ٹیوب بلا کر دیئے مہیلہ یوک سے بات کرتے کرتے رونے لگی اور یوک انہیں ڈھانڈس بندواتا رہا آس پاس کھڑے لوگوں کی نگاہیں ان پر ٹک گئی جب ہم نے ماملہ جاننے کی کوشش کی تو ہمارے سامنے مہیلہ کی درد بری کہانی آئی مجرگ مہیلہ کا نام پریتی تھاکر ہے ان کے پتی کا نام کیول تھاکر اور بیٹے کا نام بکی تھاکر ہے مہیلہ اندور کی رہنے والی ہے اور رادہ سوامی مت کی انویائی ہے مہیلہ کے انوصار اس کے پتی آئیورویدک ڈوکٹر تھے اور کام صحیح چلتا تھا پھر پتی ہیرو کے کام میں لگے جو گیر کانونی تھا اور اس میں سب گواں بیٹھے بیٹے وکی کو ہم نے خوب پڑھائے لکھایا اور انجینئر بنایا تین سال پہلے اس کی نوکری کنیڈا میں ایک ہوای جاج بنانے کی کمپنی میں لگی اور ہم نے جمع پونجی خرچ کر اسے بھیج دیا شروع میں دو بار اس نے پیسے بھیجے پھر بند کر دیئے اب جب ہم نے پوچھا کہ اندور کا گھر بیچ دے تو اس نے منع کر دیا پتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کھولا بدلا گیا تو بھی وہ نہیں آیا کہتا ہے کہ اسے چار سال کام کرنے کے بعد ہی چھٹی ملے گی ہم نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم دو میں سے ایک بچا تو ہم مکان بیچ دیں گے بجرگ پرتی اندور سے آگرہ رادیسوامی سبحامی سبحانی کے لیے آئی تھی یہاں کچھ دن انہوں نے رام لالورداشرم میں گجارے وہاں بندیشوں میں رہنا اچھا نہیں لگا تو انہوں نے ننگلا پدی نیو آگرہ میں کرائے پر کمرہ لے لیا پرتی دیالباگ ستسن سبحامی جاتی ہے اور وہاں ان کی بھوجن آدھے کی ویوستہ ہو جاتی ہے گھر کا کرائیہ ادھر ادھر کے لوگوں دوارہ مانگ کر دیتی ہے کوئی دوا دیتا ہے تو کوئی چائے پلا دیتا ہے اس طرح ان کا جیون چل رہا ہے پوچھنے پر کہتی ہیں کہ یہ پورو جنم کا فل ہے اس لیے اس جنم میں ستسنگ کرتی ہوں تاکہ اگلی بار سب ٹھیک ہو بات کرتے سمیہ محلہ کے آنسو دیکھ کر ہر کوئی درد سے بھر گیا لوگ محلہ کو دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ بچوں کو اپنے سے دور بھیجنے پر وہ اتنا دور ہو جاتی ہیں کہ ماں باگ یہ حالت بھی انہیں وجلت نہیں کرتی اور وہ انہیں بھی بھول جاتے ہیں اس ماں کی درد بھری کہانی آج کے دور میں ہجاروں ایسی ماں سے ملتی ہوگی جو آج چاہے آلشان بنگلے میں رہ رہی ہوں یا پھر ایک جھوپڑی میں لیکن ان کی ناماکیں آج بھی اس بیٹے کے گھر آنے کی راہ دیکھتی ہیں جسے نیکیول اس نے اپنے سینے سے لگا کر پالا بلکہ اسے پڑھا لکا کر دنیا کے قابل بنایا پر شاید اس ماں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ باہری دنیا کی بھیڑ میں وہ بیٹا اپنی دنیا کو ہی بھول جائے گا کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ ایکشن میں ہمیں جرور بتائیے گا اور ہمیں ایسی کہانی بنانے کے لیے پروت ساہید کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد دوستو